اسلام علیکم بائے کرو ابھی ٹائم ہے بائے کرو تری پہ میں نے خود بائے کیا ہے اب سیچویشن دیکھ لیں تری پوائنٹ سونٹ پہ اس سے کتنا زیادہ گرے گا نہیں گر سکتا دیکھیں ایک چیز ہمیشہ ہی حادر کیا کرپٹو پر میں آپ کو ایک چیز بتاروں جب یہ سکسٹین پہ تھا تو مجھے پتا تھا کہ یہ اور بھی نہیں جائے گا اس میں مجھے ویڈیو بنائی نہیں چاہیی دیتی لیکن سٹل میں نے نہیں بنائی اب بھی اب دیکھیں دو سیچویشن سے ایک تو یہ کہ یہ مارکٹ ختم ہو جائ میں نے بائی کی ان نے بائی کی کہ میں نے کہا کہ یہ ختم بھی ہو جائے تب بھی میں ایفیکٹ نہ ہوں میرے پاس تب بھی کچھ نہ کچھ ہو کہ میں رو جس سے ٹریڈ کر سکوں اب جو سیچویشن ہیں تقریباً نائنٹی فائی پرسنٹ ایٹی فور سے لے کر میں اگر یہاں پہ آپ کو دکھا سکوں تو ایٹی فور سے لے کر سکسٹین پہ آئی پھر سکسٹین پہ اس نے یہاں پہ یہ دیکھ رہے سکسٹین پہ اس نے ٹوڑا دوبارہ آپ نے آپ کو ٹوڑا سیول کرنی یہ کوشش کی لیکن سٹ لوگ اپنی پیسے نکال رہے گی دیکھیں جب مارکیٹ سے پیسے نکل جاتے ہیں تو مارکیٹ آٹومیٹکلی نیچے کی طرف ہوتی ہے جب آپ انویسٹ کرتے ہیں تو مارکیٹ اوپر کی طرف ہوگی تو لوگ جب پیسہ نکالیں گے تو آٹومیٹکلی مارکیٹ اب سولہ پہ جب یہ ایٹی فائی پرسنٹ گر چکا تھا تو اس ٹائم میں نے کہا کہ چلے تھوڑا بہت انویسٹ کر دیں سٹل میں نے کہا کہ نہیں یار اگر ایٹی فائی پرسنٹ گر سکتا ہے تو نائنٹی ف بھی گر سکتا ہے سٹل وہی ہوا جس کا ہمیں ڈر تھا اب دیکھیں یہ اگین تری پہ آ گیا میں نے تری پہ وائی کیا تھا تری پہ وائی کیا تھا تقریبا سون تک گیا تھا اس سے پہلے میں جس ٹائم اس کو دیکھ رہا تھا ہا تقریبا یہ سون پوائنٹ سون تک گیا تھا لیکن میں نے کہا کہ نہیں چھوڑ دیں یار تین مہینوں کے لیے چھوڑ دیں یا تو بلکل ختم ہو جائے گا یا کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جائے گا مجھے اب دو سٹویشنز ہیں یا تو یہ یا تو یہ کیا کرے گا یا تو یہ لون لے گا انویسٹ کرے گا یہ کم نی یا لون اگر نہیں لے گا تو کسی دوسری کرنسی کی ساتھ وہ اپنا ایک وہ بتائے گا کی آپ آگا یہ گا اس میں انویسٹ کر دیں مارکیٹ گیر چکی ہے ہم آپ کو اتنا وہ دیں گے اتنا پروپیٹ دیں گے یا اتنا آپ کو ہم اس پر مارجن دیں گے کہ آپ کو اتنا مارجن ملے گا آج ہے ہماری کرنسی میں انویسٹ کر دے اب انویسٹمنٹ جب زیادہ ہوگی تو آٹومیٹک مارکیٹ سٹیبر ہونے کی طرف جائے گی سوچویشن کیا ہے جتنی بھی انڈیکس ہے دیکھیں جتنی بھی انڈیکس میں نے بنائے ہیں میں نے ہمیشہ آپ لوگ آتا کہ آپ نے گبرانہ نہیں ہے مارکیٹ گر جاتی ہے اب دیکھیں جتنی بھی ٹریڈرز ہیں تو بہت سے لوگ ایسے بھی ہو گئے جنہوں نے ایٹی فائیو پہ نائنٹی پہ بائی کیا ہوگا اور اب مارکیٹ کہاں ترکا گئی تو ان کو بھی گبرانے کی ضرورت نہیں یا تو میں نے کہا یا تو مارکیٹ کریش ہونے کی طرف جائے گی ختم ہو جائے گی یا دوسری کنڈیشن کنڈیشن جو تھی کہ دوسروں کو کہیں گے کہ آجاؤ انویسٹ کرو جتنی بھی لوگ ہیں جتنی بھی جن کی پاس اگر یہ ڈیلنگ کر لے کسی بھی دوسری کرنسی والیوں کے ساتھ کہ ہمارے پاس یہ کرنسی ہے مارکیٹ میں پیسے نہیں ہیں اگر مارکیٹ میں پیسے ڈالو گی تو ہماری کرنسی سٹیبل ہو جائے گی ہم یہ کام کر لیں گے ہم انویسمنٹ کر لیں گے پلانی پلانی چیزوں پر تو ہماری مارکیٹ جب سٹیبل ہو جائے گی تو ہم آپ کو پھر اس کے ساتھ اتنا بجٹ اتنا جو پروفیٹ ایبو بھی دیں گے مارکیٹ کی جو سٹیویشن آپ یہاں سے ان کی جو والیوم ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں توڑی بہت اچھی کی طرف نظر آ رہے گی مارکیٹ کی جو والیوم ہے ٹوئیٹی فور ہور میں وہ کیا ہے تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا فیر گریڈ انڈکس کی بارے میں اگر ہم بات کریں تو فیر گریڈ انڈکس میں یہاں پہ میں اگر آپ کو دکھا دوں تو فیر گریڈ انڈکس کا دیکھ لیں ٹویلت پہ ہے مطلب کیا ہے کہ انویسمنٹ کا ٹائم ہے جب بھی دیکھا ہے تو سکسٹین پرسنٹ ٹوینٹی پرسنٹ ٹوینٹی پرسنٹ ٹوینٹی پرسنٹ ٹک گر جاتی ہے لیکن جب یہ فیفٹی سے اوپر جلی جاتی ہے آپ کی جو کریش ہونے کی جو پرسنٹیج ہے وہ فیفٹی سے زیادہ ہو جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اور بھی نیچے جا سکتی ہے اب میں نے کیا کیا ہے میں نے یہ کیا ہے کہ میں نے جتنا انویسٹ کیا اس کا ایٹی پرسنٹ میں نکالوں گا سیونٹ پہ اگر یہ سیونٹ کو پہنچ گیا تو تقریباً ایٹی پرسنٹ نکالوں گا اب جو ریمیننگ یہ اس کو میں چھوڑ دوں گا یا تو وہ ختم ہو جائیں گے تو میری جو نقصان ہوگا وہ کتنا ہوگا وہ میرا صرف اوٹ صرف ٹوئیٹی پرسنٹ ہوگا اس چیز کو تولہ سمجھنے کی ضرورت ہے اگر تھری پہ میں نے بائی کیا سیونٹ کو پہنچ گیا تو میں جتنی انویسٹمنٹ ہے اس کا ایٹی پرسنٹ میں ہاف نکالوں گا ہوگا وہ ٹوئیٹی پرسنٹ رہ جائے گا اس کا مطلب کیا ہوا فر ایٹی پرسنٹ میں نے ہزار ڈالرہ اس میں بائی انویسٹ کی اب جب یہ تری سے تری پہ میں نے ہزار ڈال دی اب اگر سیونٹ پہ گئی سیکس پہ گئی چلے سپوس کر دے سیکس پہ گئی اور میں ففٹی پرسنٹ سیل کر دوں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ ہزار جو میں نے انویسٹ کی وہ تو حالیٹی میرے پاس آگئی اب جو ہزار رہے چکے ہیں اس کا میں ویٹ کروں گا یا تو وہ یہاں سے جا کے ایٹی تک فورٹی تک ففٹی تک جہاں تک بھی ڈیپینڈ کرتا ہے مارکیٹ جائتی ہے یہاں تو وہاں تک جائے گی یا مارکیٹ کریش ہو کے بلکل ہتم ہو جائے گی تو اگر مارکیٹ ہتم ہو گئی تو میرا لاؤس کچھ بھی نہیں ہوا میرا لاؤس اگر سیونٹ پہ پہنچ گیا اور میں پروپیٹ نکال دوں یا سکس تک پہنچ گیا جتنی بھی انویسمنٹ ہے اس کو میں نکال دوں ففٹی پرسنٹ تو میں تو سیف سائٹ پہ ہو گیا جو انویسمنٹ میں نہیں کی دی وہ تو آلڑی میں نہیں نکال دی اب جو اس کی بات جو اس کا مجھے تری سے اگر سکس پہ گیا ہے تو تری کا مجھے پروپیٹ ہوا تو ففٹی پرسنٹ میں نہیں نکال دی اب جو ریمیننگ ففٹی پرسنٹ جو مجھے پروپیٹ ملا ہے اس پہ ہم ٹرائٹ کریں گے اس کو دیکھیں گے اگر مارکیٹ اوپر جا دی پھر مجھے اس سے کوئی لینا دین نہیں کیونکہ اس کے بعد میں ویٹ کروں گا میرے پاس اور کوئی چوئیس نہیں ہوگی اس کے اثر بجائی ہے کہ میں اپنی پیمنٹ نکال چکا ہوں گا اب یہاں پہ اگر آپ اس کی جو ایک ہور میں آپ موونگ ایوریج کنورجن اور ڈائیورجن کی اس کو دیکھ لے تو یہ بھی اتنا سٹرونگ نہیں ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں اتنا سٹرونگ نہیں ہے لیکن اتنا سٹرونگ نہیں ہے اب بے شک اگر آپ اس کو اگر ون ویک کر لے تو شاید ون ویک میں اس کی ویلیوز اچھی ہو جائے گی جہاں سے آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اتنا گراوٹ میں نے جتنے بھی ٹریڈنگ میں جب سے کر رہا ہوں اتنا میں نے دیکھا نہیں ہے اب اگین وہی سٹیویشن ہے کہ مارکیٹ کس طرف جائے گی کوئی نہیں بتا سکتا وہ ہی بتا سکتا ہے کہ اگر ان کے ساتھ ڈیلنگ ہو گئی اگر دوسری کرنسی ان کے ساتھ ڈیلنگ ہو گئی اور یہاں پہ انگرسمنٹ ہو گئی تو مارکیٹ سٹیبل آہ اسٹا سٹیبل ہوں گی مارکیٹ آہ اسٹا ہسٹا ٹیبل ہو گئی لیکن اگر ایسا نہیں ہوا اگر ایسا نہیں ہوا تو مارکیٹ کس سائٹ پہ جائے گی اگین وہی نیچے کی طرف ہی جائے گی کریش ہونے کی طرف جائے گی یا تو یہ ختم ہو جائے گی یا تو وہ کہیں گے کہ ہمارے جو آہ بی Siri وہ ختم ہو گئی اور یہ ختم ہو جائے گا یا یہ اگین سٹیبلیٹی کی طرف جائے گی جتنی بھی انڈکیٹرز اگر آپ یہاں پہ دیکھ لیں تو میرے حال سے کوئی بھی اتنا اچھا آپ کو وہ نہیں دے گا ایوریج ایوریج کا اگر ہم دیکھ لیں تو سیم وہی چیزیں کہ آپ دیکھیں میں نے آپ کو ایک چیز بتائی تھی کہ جب بھی مارکیٹ کریش ہو جاتی ہے تو اس میں آپ جتنی بھی انڈکیٹرز استعمال کر لیں تو وہ بہت ہی ڈیوکٹ ہوتا ہے کہ آپ اس کو ریکنائز کر سکے کہ ہاں مارکیٹ اب اوپر کی طرف جائے گی کی نیچے کی طرف جائے گی لیکن سٹیل ہم توڑا بہت آپ کو سمجھا دیتے ہیں توڑا بہت اس کو دیکھ لیتے ہیں مارکیٹ کی جو آپ فور کو ٹچ کر گئی اگین اس کو توڑا مجھے ایک میس ٹیگ میں نے کر دیا کہ مجھے سکسٹین پہ ویڈیو بنائیں چاہیے تھے کہ آپ نے اس کو بائی نہیں کرنا ویٹ کرنا کیونکہ ایڈی فائی پرسن جب یہ گر گیا ایک بار تو جب یہ سکسٹین پہ آ گیا تو وہاں پہ اس نے تھوڑا فلکچویشن شو کی اور مارکیٹ سٹیبل سٹیبل کی طرف آپ کو سٹیبل کرنی کی کوشش کی لیکن سٹیل نہیں ہوا پھر گر گیا ایڈی فائی پرسن تو پھر جب گر گیا تو وہ تری پہ آگے تو مجھے یہ پہلی سے بتانا چاہیے تھا کہ آپ نے بائی نہیں کرنا اب شاید بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے سکسٹین پہ بائی کیا ہوگا لیکن سٹیل گبرانے کی کوئی بات نہیں آپ نے ویٹ کرنا ہوگا دو چیزیں ہیں اگر اگر آپ نے دیکھے اگر ایڈی فائی پہ آپ نے انویسمنٹ کی تو آپ تو نہ نکال سکتے ہو یا تو چول دے یا تو اس چور دے کہ بے شک ختم ہو جائیں آپ نے یہ سوچنا ہوگا یا آپ نے ویٹ کرنا ہوگا کہ چلے کچھ نہ کچھ اب جنہوں نے ابھی بائی کیا ہے تو دیکھیں جتنا پرسنٹ وہ اوپر ہو گیا فر ایساپل آپ نے تری پہ بائی کیا تو سکس پہ بہنچ گیا تو ففٹی پرسنٹ سیل کر دے بے شک ففٹی پرسنٹ سیل کر دے تاکہ آپ وہ رس سے نکل جائے اب جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ سیون پوائنٹ نائن پہ گیا لیکن میں نے اس کو سیل نہیں کیا تو جب میں نے سیل نہیں کیا تو اگین کہاں پہ آ گیا دیکھیں فور پہ آگین آ گیا تو اس چیز کا بھی خیال رکھیں اگر مارکیٹ تھوڑی بھی اوپر چلی چلی جاتی ہے تو آپ اپنا جو جتنا انویسمنٹ گیا ہے ففٹی پرسنٹ سیل کریں تو آپ کو توڑا بہت پروپیٹ ہوگا لیکن سیل گبرانی کوئی بات نہیں مارکیٹ جس طرح گردی ہے اسی طرح ہی اوپر بھی جاتی ہے آپ نے ویٹ کرنا ہوگا